بابر آزم کو موجودہ سمجھ میں بہترین بلے بازوں میں گنا جاتا ہے ان کی طلعہ اکثر ورات کوہلی سے کی جاتی ہے لیکن ہر بلے باز کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے ایسا کوئی گیندباز ہوتا ہے جس کے سامنے وہ بلے باز کھلونا بن جاتا ہے شرلنکہ کے پربات جہ سوریا بھی ان گیندبازوں میں شمار ہے جنہوں نے بابر آزم کو اپنا کھلونا بنا رکھا ہے بائے ہاتھ کے اس پینر کے سامنے جب بھی بابر آتے ہیں یہ گیندباز ہاوی ہو جاتا ہے اس سامنے شرلنکہ اور پاکستان کے بیچ گول سٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ میچ کھل جا رہا ہے اس میچ پہ جہ سوریا نے ایک بار پھر بابر آزم کو اپنا شکار بنا لیا بابر اپنے فینز اور ٹیم کو نراش کرتے ہوئے مو لٹکا کر پاویلین لوٹے پاکستان کی پاری کے پندروے اوور کی چوتھی گیند پر بابر آؤٹ ہوئے جہ سوریا نے آف سٹم پر گیند پھیکی جو ڈریفٹ ہو کر اندر آئی کیپر صدیرہ سمروکرمہ نے اپنے بائی طرف جا کر آسان سکیچ لپکا اور اسی کے ساتھ بابر کی پاری کا انتھ ہو گیا پاکستانی کپتان نے سولہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تیرہ رن بنائے آپ کو بتا دے یہ پانچوی پاری میں چوتھی بار تھا جب جہ سوریا نے بابر کا شکار کیا ابھی تک کھیلے پانچ پاریوں میں بابر نے اس گیندباز کے سامنے 143 رن ہی بنائے اس دوران ان کا اوسر 35.75 کا ہی رہا ہے